اگر آپ اس تفارہ یہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں بسم اللہ حیر وحمن الرحیم پیارے بہن بھائیوں امید کرتی ہوا خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانے آپ کو سمجھائی جا سکے چینل کو سسکرائب کرنے سے جو بھی ہماری لائف ویڈیو اپلوڈ ہوگی وہ آپ کو ملتی رہے گی آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں تاکہ لائف جو عمل سمجھا جا رہا ہے وہ آپ کو سمجھا جائے استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو مدرسہ فاطمہ تسہرہ لیل بنات سے مدد حاصل کر سکتے ہیں آج کا عمل ایک پیارے بھائی کے لیے یہ عمل ہے تو آپ کے لیے بھی اسی کو لائف کیا گیا ہے بہت پریشان ہے وہ محبت کا یہ عمل ہے محبوب کو تابع جو آپ کا پیارا ہے آپ سے دور جا چکا ہے اس کو تابع کرنے کے لیے جو بھی اس بھائی کی مشکل ہے جو بھی ان کا پیارا ہے انہوں نے ان کو بلوک کر دیا ہے ٹھیک ہے انہوں نے ان کو بلوک کر دیا ہے جس کے وجہ سے یہ پریشان ہمارے مدرسے میں مدد کے لیے ہیں اور ہمارے سب سے پہلے ماشاءاللہ سسکرائبر بھی ہیں اور ہمارا پہلا کمٹس ان بھائی کے لیے تھا ان بھائی کے لیے جو انزہ ہے عمل بتایا جا رہا ہے سورہ قریش قرآن پاک کی بہت پیاری تیسویں پارے میں یہ سورہ مبارک ہے اس کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے اب تفصیل سمجھتے ہیں جب بھی تفصیل سمجھانے لگیں تو میں ہمیشہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارک ضرور سناتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی جو کوئی بھی اپنے گھر میں سورہ واقعہ پڑھا کرے گا تو اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا کبھی اس کا رزق کم نہیں ہوگا اب سورہ مبارک کو پڑھنا کس وقت ہے مغرب کے ٹائم مغرب کے نماز پڑھیں ایک مرتبہ سورہ واقعہ روزانہ پڑھیں اور باوضو ہو کر پڑھیں خاموشی سے پڑھیں شور نہ ہو ایسے جگہ پڑھیں الحمدللہ آپ کے رزق میں کبھی رزق کے کمی بھی نہیں ہوگی قرض ہوگا اتر جائے گا اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کا رزق بہت بلند ہوگا عمل احادیث کے بعد شروع کرتے ہیں سورہ قریش 21 بار آپ پڑھیں گے یاد رکھیں سورہ قریش 21 بار آپ نے پڑھنی ہے 21 بار ٹھیک ہے یہ اس کا کاؤنٹ ہے زکاة اس میں کچھ بھی نہیں ہے صبح فجر کی نماز کے بعد یہ آپ نے پڑھنی ہے سورہ قریش اب پڑھنی سورہ قریش کس پر ہے پھول پر پھول غلاب کا پھول لے لیں ایک لے لیں دو لے لیں جتنے بھی آپ کو پسند ہو اب یہ سورہ 21 بار پڑھیں پھول پر پڑھ کر دم کرنا ہے دم کرنا ہے 21 بار اول آخر دروش شریف ایک بار زکاة اس کی کوئی نہیں ہے جو وقت ہے فجر کا دین تین دین اس عمل کو کرنا ہے پھول پر تین دین دم کرنا ہے دروش پاک ایک بار اول آخر ہے نماز پبندی لازم ہے کوئی فائدہ نہیں پھر عمل کا عمل کی تعداد 21 بار ٹھیک ہے 21 بار سورہ قریش پھول پر پڑھ کر دم کریں دم اب کیسے کرنا ہے غور سے یہ لفظ ہیں سورہ قریش 21 بار پڑھی اول آخر دروش شریف کے ساتھ پھر آپ نے آخر میں پڑھنا ہے یہ بھی پڑھنا ہے آپ نے اس کے بعد اپنا نام لینا ہے اپنی والدہ کا نام لینا ہے اعلیٰ خوب بولنا ہے جس کے لئے عمل کر رہے ہیں اس کا نام لینا ہے اس کا نام لے کر اس کی والدہ کا نام پتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی بات نہیں بس اس کا نام کافی ہے پڑھ کر پھولوں پر دم کر دیں تین دین ان پھولوں پر دم کرنا ہے اگر آپ سورہ قریش قریش کا ایک عمل کا طریقہ میں نے ابھی آپ کو سمجھا ہے اب دوسرا سمجھ لیں بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں خواتین ہیں جو سورہ قریش قرآن پاک نہیں پڑھ پاتے بہت سے ایسی بہنیں ہیں جو انڈیا میں بھی ہوتی ہیں اور بہت سے ایسی ہوتی ہیں جو نور مسلم بھی ہوتی ہیں وہ ان کو طریقہ یہ ہے کہ صرف یہ نقش ٹھیک ہے یہ آپ نے لکھنا ہے نقش لکھنا ہے اس کو پانی میں نقش لکھنا ہے اس کو پانی میں چھوڑ دیں تین گھنٹے بعد اس نقش کو تین گھنٹے تک ٹھیک ہے تین گھنٹے کے بعد آپ نے اس نقش کے جو پانی ہوگا یہ پھولوں پر چھٹکانا بھی ہے سپریے کرنے سپریے بوٹل میں ڈال کر بھی سپریے کر سکتے ہیں اور پھولوں کی جو ٹہنی ہوتی ہیں وہ اس گلاس میں جس میں بھی آپ نے یہ نقش بھی کہو اس بوتل میں جس میں آپ نے اس نقش کو ڈالا ہوگا فولڈ کر کے ڈالیں کھول کے لکھ کر اسی طرح نام ضرور لکھنا ہے نام نہیں بھولنا نام ضرور لکھنا ہے اگر گھر میں پرابلم ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو آپ نام نہ لکھ سکتے ہوں تو پھر جو آپ پھول ہوں گے نا ان کے اوپر نام لے کر دم کر دیجئے گا یہ لفظ بول تو سکتے ہوں گے نہیں بھی بول سکتے ہوں گے صرف نام بول کے نقش بیچ میں رکھیں پھول کی ٹہنیے رکھیں تو آپ نے یہ پھول جو انسہ ہے آپ نے اس میں تین دن رکھنا ہے تین دن کوشش کیجئے گا غلاب کے پھول کھلے ہوئے نہ ہو تین دن رکھیں گے تو پھول اور مزید کھل جائیں گے تو آپ کوشش کیجئے گا غلاب کے جو چھوٹے مطلب کم کھلے ہوئے غلاب ہوتے ہیں وہ لیجئے گا ٹھیک ہے ان سے آپ کو آسانی ہو جائے گی اب آپ نے یہ عمل کر لیا یہ پھول جو ان سے آپ توفے کے طور پر بھی کسی کو دے سکتے ہیں یہ پھول آپ سکا کر بھی ٹھیک ہے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں پھولوں کو سکا کر آپ اپنے پاس رکھ لیں دھوپ میں سکائیں کسی بھی مطلب کہ ہیٹ اپ جگہ پر رکھ کر سکا لیں سکانے کے بعد ان کو بالکل باریک کر کے نہ کسی بھی خوشبو اتر میں ڈال کر آپ جمعہ والے دن لگائیں جمعہ والے دن یہ خوشبو لگائیں یقین مانیں الحمدللہ جتنی خوشبو پھیلے گی آپ کا پیارا لوٹ آئے گا اگر یہ جلدی عمل کرنا ہے جمعہ المبارک تک یہ عمل کمپلیٹ کریں ایک نمبر بات یاد رکھیں سوری قریش پھولوں کو توفے کے طور پر بھی آپ دے دیں آپ کا اپنا ہے کہ آپ کو جو آسانی لگے کہ آپ پھولوں کو کسی کو توفے کے طور پر دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے اگر آپ دینا چاہیں تو آپ پھولوں کو دے بھی سکتے ہیں توفے کے طور پر تاکہ وہ خوشبو جیسے آپ کی محسوس کرے گا آپ کا دیوانہ ہو جائے گا ہزبنڈ وائف کے لیے تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ ان خوشبووں کو ان پھولوں کو گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں خوشبو کی خود بخود ہی محک دور تک چلی جاتی ہے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں اپنے ہزبنڈ کو دے بھی سکتے ہیں کمرے میں بھی رکھ سکتے ہیں اگر ہزبنڈ وائف کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ مطلب جمعہ والدین ان کی خوشبو تیار کریں خوشبو آپ لگائیں الحمدللہ آپ کا پیارہ لوٹ آئے گا صرف تین دنی عمل کر کے ضرور کر کے تو آپ یہ عمل سے اپنی پیارے کو پاس سکتے ہیں اتنی محبت اتنی چاہت پیدا ہو جاتی ہے اللہ کے کلام سے سورہ مبارک سے فالو کر لیں لائک کر لیں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی بھی ہو جائے تھا کہ ہم آپ کے لئے ویڈیوز بنا رہے ہیں لائف محنت کر رہے ہیں ٹائم نکال کر آپ کو پتہ ہے جامعہ میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا لیکن پھر بھی کوشش کی جاری ہے آپ لوگوں کی مدد کریں تاکہ آپ غلط لوگوں کی طرف نہ جائیں غلط عامی لوگوں کے پاس نہ جائیں اللہ سے مدد مانگیں اللہ سے دعا کریں اللہ باپ جلدی آپ کی سنیں گے اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا آپ رابطہ کر سکتے ہیں ٹیک ہے آپ اپنی بہن سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ فیس بک کے ان بوکس میں رابطہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ جو یوٹیوب ہے اس کے کمرٹس بوکس میں ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں نمبر ابھی موبائل الاؤ نہیں کیا گیا جیسے ہی یہ نمبر کی بھی اجازت ملے گی نا تو آپ کو انشاءاللہ جیسے ہی بڑوں سے اجازت ملتی ہے تو پھر ہم آپ کو لائف کر دیں گے نمبر بھی تو آپ نے کسی قسم کی پریشانی ہے کوئی دکھ ہے تکلیف ہے آپ اپنی بہن سے بیان کریں میں انشاءاللہ آپ کی ضرور مدد کروں گی کیونکہ فاطمہ تو زہرہ کا مدرسہ ہے یہاں پہ کوئی بھی آیا خالی ہاتھ نہیں گیا اس نام کے در پر بھی کوئی آیا تھا کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا تھا تو اس در پر آنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا انشاءاللہ اعمل ہوتا ہے تو کریں انشاءاللہ نہیں ہوتا بہن کو یاد کریں میں خود آپ کے لئے میں خود آپ کے لئے عمل کروں گی انشاءاللہ عمل کرنے سے پہلے استخارہ بھی ضروری ہے نا کہ استخارے سے آپ کے پر کوئی بندش تو نہیں ٹھیک ہے کوئی جادو تو نہیں ٹھیک ہے کوئی صفلیلم جیسے آپ بہت سے عامی لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر جانے کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ انہوں نے ترہ ترہ کے تعویزات ایسے نقش چیزیں آپ کے پر کر کے آپ کا مکمل مسئلہ خراب کر دیا ہوتا ہے مکمل ٹوٹل مسئلہ خراب کر دیا کسی بھی عمل کے پاس آپ جاتے ہیں آپ کو تو نہیں پتا ہے نا کہ وہ آپ کے لئے کیا کر رہا ہے اس طرح کوئی سمجھا تو نہیں رہا آپ کو اس طرح یہ تو نہیں کہہ رہا ہے کہ سوری قریش پڑھیں یہ کریں غلط جو ہیں نقش مبارک کو چھوڑ کے تو کالی علم کی طرف آ جاتا ہے جادو کی طرف آ جاتا ہے اس سے کیا کرتا ہے آپ کی بندیش لگاتا ہے سب سے پہلے بندیش لگا دیتا ہے سفلی علم کے ذریعے اس کا نقصان آپ کو جو ہوگا وہ ہوگا آپ کے پیارے کو جو ہوگا وہ ہوگا سب سے زیادہ نقصان کس چیز کو ہوگا آپ کی فیملی کو آپ کے ماں باپ کو آپ کے بہن بھائیوں کو ہوگا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو فرشتوں کا در کھول دیتے ہیں تو جب ہم غلط قسم کے تعویزات اپنے پاس رکھتے ہیں یا لاتے ہیں یا فوٹو کاپی کرواتے ہیں کچھ بھی کرواتے ہیں تو اس سے ہم جیسے ہم روحانیت یعنی فرشتوں کا دروازہ کھولتے ہیں قرآن پاک پڑھ کر نماز پڑھ کر اسی طرح ہم جب تعویزات جو ان سے ہوتے ہیں تعویز گھنڈے کرواتے ہیں غلط علم کرواتے ہیں سفری علم کرواتے ہیں جادو کرواتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم شیعتین کا دروازہ کھول دیتے ہیں ٹھیک ہے تو شیعتین کے پاس بھی جانا ان سے مدد لینا یا ایسے عامی لوگ جو جادو سفری علم جو انڈیا کا علم کرتے ہیں بنگالی علم کرتے ہیں ان سب سے دور رہے ہیں ہم دین میں ہیں ہم دین میں ہیں ہم مسلمان ہیں ہم اسلام میں ہیں ہم اسلام سے مدد لیں اللہ سے مدد لیں میں آپ کی مدد نہیں میں آپ کی بالکل مدد نہیں کروں گی مدد اللہ پاک کرتے ہیں میں صرف سمجھا رہی ہوں میں آپ کے لئے عمل کروں گے آپ کی پڑھائی کروں گے آپ کے لئے وظائف کروں گے آپ کے لئے عمل کروں گے بہن ہونے کے ناتے لیکن بفضل حکم اللہ صرف اللہ اللہ پاک کے سوا کوئی دنیا کی کوئی ہستی نہیں ہے اسے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنی بہن کو اجازت دیں ویڈیو پسند آئیں لائک بھی کریں شیئر کا وعدہ ہے جو ویڈیو کو پسند کرے گا لائک بھی کرے گا اور شیئر بھی کرے گا فالو بھی کرے گا اگر یوٹیوب چینل پر بھی ہیں تب بھی لائک بھی کریں شیئر بھی کریں سسکرائب بھی کریں تاکہ لائف جو ویڈیو آپ کو سمجھائی جاری ہے آپ کی بہن جو آپ کو سمجھا رہی ہے عملیات کے بارے میں علم کے بارے میں وہ آپ کو ملتا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو آپ کی مشکل ابھی ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہی میں آگتی ہوں آپ کی آسان ہو جائیں دیکھنی بھی نہ پڑے یہ دعا ہے آپ کی بہن کی اجازت دیجئے کہ آپ نا خیال رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم پیارے بہن و بھائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک آب پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس پہ ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم زائے نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ زائے کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ